آپ نے کس ماضی میں دیکھا کس کی جورت ہوئی ایسی سر کس کی جورت ہوئی سپریم کورٹ کے نہیں یہ ایسا نہیں ہوا آپ ایک شخص نے سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا تھا اس کا نام یوسر رضا گلانی تھا اسے وہ گھر بھیجا گیا تھا اور جس طرح سے جس طرح سے اگر کوئی یہ مانے نہیں مانے گا تو سپریم کورٹ ایکشن لے گی اور پوری قوم سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوگی مجھے افسوس ہے کہ اس نے اپنی شہید والدہ اور شہید نانا کے لہو کے خدار ہی نہیں سکھی میں نے جواب دے دیا کہ یہ عوام کا فیصلہ ہے اور عوام اس پہ عمل درامت کریں گے ہماری آئین ہمارا جمہوریت اور ہماری سپریم کورٹ اور ہماری آلہ دلتے ہماری ریڈ لائن ہے اگر کس نے وہ ریڈ لائن کروس کرنے کی کوشش کی تو وہ کلا ان کے سامنے ایک سی سپنائی دیوار کی طرح کھڑے ہوگی ہم کسی بھی جتھے کو چاہے وہ کتنا بھی طاقتور ہو چاہے وہ اس کی حکومت کی سرپریسٹی میں ہونے والی اس بلوا جو انہوں نے بار کیا اور آج جو حملہ کرنے کی نیت سے یہ سپریم کورٹ پر چھڑ دوڑے ہم اس کے مضامت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے خلاف پورے لیگل ایکشن لینے کا بھی پورا پلان کریں گے عمر اتیاب بلیار صاحب نے بھی فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ تعالی آج ہم مطالبہ کر رہے ہیں وقالہ آرٹیکل سکس ان کے اوپر خدا کے بزر سے لگنا چاہیے ہر صورت میں پاکستان کے وقالہ تحریک کے لیے قانون اور آئین کو بچانے کے لیے ان عدالتوں کو آزاد کرنے کے لیے نکل چکے ہیں خدا کے بزر اور مطالبہ کرتے ہیں آج ہی آرٹیکل سکس